محرم کی تیاری ہمیں ان کی کائنائی پر اعتراض ہیں اعتراض اس بات کا ہے کہ میں نے حکومت کے ہر ذمہ داران سے بات کی اور حکومت کے ذمہ داروں کو آل انڈیا شیعہ پرسلہ بول کی جانب سے ہم نے خط بھی لکھا اور اپنی ایڈوائزنی بھی لگی مگر جہاں تک کہ مجلسوں کا سوال ہے ہماری جو مرکزی مجالی سے پورے ہندوستان کی اور خاص طور سے پورے اتر پردیش ساری مرکزی مجالیس ہونا چاہیے ہیں سوشل ڈسٹرنسی کے ساتھ میں اور تازیہ اٹھنا چاہیے جب آپ شادی میں پچاس آدمی کی اجازت دے سکتے ہیں جب آپ میت اٹھوا سکتے ہیں یا تو اجازت کا دے کرونا وائرس چل رہا ہے ہر میت اپنے گھر پر پڑی رہے گی جب میت اٹھ رہی ہے تو پھر تھوسین ابن علی کا تازیہ نہ اٹھے لہذا تازیہ اٹھے ہمیں اس سے بحث نہیں کہ پچاس آدمی لے کے جائیں کہ پچ آدمی لے کے جائیں کہ دو آدمی لے کے جائیں تازیہ اٹھنا چاہیے ہے کیونکہ یہ اتھ سو نہیں ہے یہ پرو نہیں ہے یہ مورننگ ہے یہ غم ہے لہذا رسول اللہ کے نواز سے حضرت علی علیہ السلام و جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ایمان حسین علیہ السلام کی یاد میں محرم منعایا جاتا ہے حکومت ہندوستان کو اور اتر پردیش کی سرکار کو سمجھنا چاہیے تازیہ ہندو مسلمان شیعہ سننی سکھ عیسائی سب رکھتے ہیں لہذا صرف شیعہ یا مسلمان تازیہ نہیں رکھتے ہیں لہذا منت کے تازیہ ہیں ان لوگوں کے لوگ منتیں رکھتے ہیں زندگی کی منتیں مانگتے ہیں لہذا تازیہ کو ہر حال میں اٹھنا چاہیے حکومت روز آشور دس محرم کو تازیہ اٹھانے کی ہمیں اجازت دے یہ میں حکومت اتر پردیش سے گزارش کرتا ہوں کیا آپ کے حضرت اپلوک پرنے جاتا ہے میں نے دیکھے بات چیت کی ہے میں نے پرائم نیسٹر آفیس میں بات چیت کی ہے میں نے جناب رائی نافسنگ صاحب سے بات چیت کی ہے جو لکھوں سے سانسد ہیں ممبر آف پارلمنٹ ہیں اور وزیر دفاع ہیں اور میں نے جناب مختار عباس نفی صاحب سے بات چیت کی ہے خود میں نے پرسنری بات چیت کی ہے اور اس کے علاوہ میں نے حکومت اتر پردیش کے ذمہ داران کو باقیدہ لٹرز لکھے ہیں میں نے ان کو باقیدہ میری بات چیت ابھی تک کے جاری ہے بھی نکلے گا اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ میں مرکازی مجالیز بھی انرکتیج بھی گئے